مائکے میں رہ رہی پتنی کو منانے آیا اور نہیں ماننے پر تین چار دن ساتھ رہنے کے بعد اس اکیلہ پا کر اس کے گلے اور سریر پر تابہ توڑ چاکو سے وار کر دیا جس کے بعد اسے ملت جان کر وہ فرار ہو گیا حالانکہ گمبیر استطیع میں پریوار والوں کے دوارہ اس مہیلہ کو نزدیکی ایسوا پور سواست کندر پہنچایا گیا جہاں اس کے گمبیر استطیع کو دیکھتے ہوئے اسے بہترچی قصہ کے لیے چھپڑا صدر اسپتال ریفر کیا گیا ہے مہیلہ کا فیلہال اپچار چل رہا ہے مہیلہ کے گلے اور ہاتھ پر چاکو کے کئی جکم اور نشان ہیں ماملہ سارن جلے کے سہاجت پورتھانا انترگت مریچہ گاؤں کا ہے گمبیر روپ سے چکمی مہیلہ جلال پورتھانا چھتر کے سکڑی گاؤں نیوازی دیرز بھارتی کی ستائیس ورسی پتنی ریما دیوی بتائی گئی ہے ریپورٹ ہلچال نیوش 24 چھپڑا سے رنجیتا گپتہ مرچا مریچہ کیا ہے آپ کا میکہ ہے میکہ ہے تو کیسے گھٹنا ہوئی ہے تین دن سے اچھا سے رہ رہا تھا ہمارا ہمکو لگا سب ٹھیک ہے اس کا بات سے میرا سسول چھوٹے والا ہونے کیا اس کا بات سے میں سوئی اور چاکو مارا اب پھر بچے بچانے کی چکر ہے اور مارا ہم چاکو جاتا مارا آپ کا نام گھر مریچہ میکہ ہوئی ہے اور صحیح کا ہوئی ہے کیا کرتا ہے پتی تو اخیر کیوں چاکو سے مارا ہے پیے ہوئے تھا پہلے سے پیتا ہے ریما کی کون ہے آپ بیٹی ہے ریما آپ کی بیٹی ہے کون چاکو مارا اس کو دماد مارا ہے کہاں پر بیٹی آپ کی گھر پر آئی تھی آپ کا گھر کیا ہوا دماد آیا چار دن رہا ہے ہم کوئی نہیں کھا گھر پر کوئی نہیں کھا آپ کا نام گھر مریچہ تھانا تھانا بیٹی کی ساتھی کہاں کی تھی جلال پور تھانا جلال پور تھانا تو کہہ لیے اچاکو مارا ہے پتا چلا چاکو ہم لوگتا چلی گیا ہم ہوتیتی ہوتیتی میں چل گیا کھانا بانا تہرہ سلجا ہے اس کول میں چل گیا بچہ ہمارا روٹے گیا مامی کمار گیا مامی ہمارا کھون گا گیا مامی کھلو بچالو مار چالو نانی مامی کمار گیا کون چیز سے مارا ہے چاکو سے مارا ہے مار کر بھگیا کیا کسی یہ مارا ہے کس پتا چلا ہے اپسیتی بات لائی کسی مارا ہے مارا ہے مارا ہے موسیقی